شیخ رویلسکر صاحب ایک میں نے اپنی حکومت کے اوپر زیادہ کھل کے تنقیتوں کاری نہیں سکتا ہے اتنی کنجائش نہیں ہوتی لیکن اچھے سے لفظوں میں انہوں نے کہا تھوڑی سی مہنگائی کی بات کی تھوڑی سی فنڈز کی بات کی تھوڑا سا کراچی کے مسائل ہے اس کا تھوڑا سا کنسرم ظاہر کی زیادہ باتیں نہیں کی تو آپ کو کیا لگتا ہے تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں کیا آپ کی تجزیہ کیا کہتا ہے نہیں نظیم آپ نے زیادتی کی ہے یہ آپ کی زیادتی لیکن آئے ایک شکش رہے وہاں پہ پتہ نہیں بڑی کھل کے دیکھنا تھوڑا 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 آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا آپ میں لائیو ان کو لے لیا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے یہ لائیو پوچھ رہے ہیں جو کہ آپ کا دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے تو یہ بات تو سب سنیں گے سر برطانیہ میں ووٹنگ ہو رہی ہے بریکسٹ کے اوپر اب اصل مسئیبت ہماری یہ ہے ان کے کوئی سوا سو بندہ ہے جس نے اپنی وزیراعظم کے خلاب اٹھ کیا میری بات سنیں آپ فوری طور پر ان ممالک کے ساتھ آپ موازنہ کو شروع کر دیتے ہیں جہاں آپ نے یہ سسٹم عرصہ دراز سے چلا رہا ہے کوشش تو کرنی چاہیے آہستہ آہستہ آگے بار جائے گا کوشش آپ یہ کر سکتے ہیں بلکل آپ کوشش کر سکتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا وقت لگے گا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی تھی علی محمد وہ کہہ رہے ہیں بزرعہ ملتے نہیں ملتے کیوں نہیں علی محمد وہی بیٹھا رہا تھا چار پچارہ اس لیے کہ اس کے پاس اور کوئی محکمہ ہے نہیں کام کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا محکمہ ہے تو وہی بیٹھے گا نا وہاں بیٹھ کے سب کی سنتا ہے اب کرنا یہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں پی ٹی آئی کے وزیر سے سب سے قابل وزیر ہے علی محمد میں وہی ارسکتا ہوں پیشے کے حساب سے وکیل بھی ہے آپ دیکھیں نا کیا علمیہ کیا ہے یہ محبت کرنے یا دشمن ہی میرے سے کرنے نہیں نہیں یہ پیار ہے یہ پیار ہے آپ دیکھیں نا یہ اگر میں ہمیشہ اکثر میں تنقید بھی کرتا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس تنقید کو مصبت انداز میں لے گا اس کے لیے فائدہ نکلے گا کچھ اچھا نہیں کرتا حکومت کی کارکرگی کیوں بہتر آپ فرمائیے نا آپ کا تجزیہ کیا یہ تو ان کے امینے کی رائے تھی میں اس میں تھوڑا سا صرف جب تک یہ ایک نفرت اور دشمنی کی سیاست سے باہر نہیں آئیں گے اپنے دل میں اپنے دماغ میں وہ چیز ختم نہیں کریں گے میرے خیال میں آگے بڑھنا ان کے لیے مشکل ہے دیکھیں نا رشور اب کیسا عجیب ہے کہ آپوزیشن کو کٹھے کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہی ٹرگری بینچز کا اب جب آپ گالیاں نکالیں گے جب آپ بھرا بھلا کہیں گے ایسے الفاظ استعمال کریں گے ساری اپوزیشن کے لیے تو لمح فکریہ تو ہوگا اپوزیشن کے لیے مجھے لگتا ہے گنجائش باقیوں کے دلوں میں باقی سٹیک ہولڈرز کے دلوں میں آپ کی اپوزیشن پارٹیز کے لیے تھوڑی سی گنجائش جو ہے دوبارہ سے نکل آئی ہے کئی کئی دیکھتا ہوں کبھی حمدہ کو جانے کی جازت کبھی زمانت کی مور پکی ہو گئی کئی نہ کئی جی ایٹی رپورٹ دوبارہ نہ آتے آگی نہیں میں آپ کو اتنے سینئر ہیں اتنا آپ کا تجربہ ہے تھوڑا سا ریلیف تھے جو عدلی ہے اس کو تو کم از کم آپ یہ نہ کیا کریں کہ اپنے یہ کام پی ٹی کو رہنے دیں جو فیصلہ ابھی نہیں ہونے والا ہوتا ان کے بڑے وزیر بات تدویر جو ہے وہ پہلی فیصلہ سنا دیتے ہیں تو پھر کنٹرورشی ہو جاتے ہیں فیصلے وہ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ عدلیہ کو آپ سائٹ پر رہنے دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اکتیار رہی ہے سو موٹر لینے کا آپ کیوں ایسے آپ نے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں اگر فیصلہ کیا ہے کسی جج نے کیا ہے میں نے تو نہیں کیا فیصلہ میں ان سے پوچھ لوں حالی محمد خان صاحب سے یہ تو روز کہتے ہیں ہم نے نرو نہیں دینا یہ تو دے ہی نہیں سکتے ہیں نرو اچھا میں مزد آپ ضرور پر چھوٹا بھائی ہے میرا مجھے خوش ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اور مجھے ویسے تو میں کم ہی آتا ہوں اس لیے کہ میرا ماننا ہے کہ جہاں دلیل ختم ہوتی ہے وہاں پھر بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کا حال پیدا ہو لوگ سنتے ہمیں کچھ سیکھنے ہی کوشش کرتے ہیں ہم آپ سے ہم کچھ بتانے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن میں یہ عرض کرنے چاہ رہا تھا کہ جو نرو ہسٹری جو آپ کی تاریخ کہتی ہے کہ نرو جو آئے تھے وہ کون لوگ تھے کن لوگوں نے وہ این روز کیے لیکن میں اپ سے پوچھ لیتا ہوں کون لوگ تھے وہ کیا پی تی اے گارمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس ہے کیا پی تی اے گارمنٹ وہ ہائے کورٹ کے جججے ہیں کیا پی تی اے گارمنٹ نیب جججے ہیں کیا پی تی اے گارمنٹ نیب ہیں کیسے کر سکتے ہیں ایک کیس اگر سپریم قورٹ میں یہ تو پر چیلنج ہے